کہ لیسا لیل انسان اللہ ماسا معافضہ محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں ہے چودہ سو سال پہلے چار لفظوں کے اندر پورا نظام معیشت کا دے دینا خدا ہی کے باس کی بات تھی وہ ہی دے سکتا تھا دنیا اس کیپٹلزم سے تنگ آنے کے بعد جو آ رہی ہے دوسری طرف تو وہ اس اصول پہ آ رہی ہے کہ معافضہ محنت کا ہے یہ اصول دیا جا رہا ہے آج انہیں یہ جذبہ محرقہ جسے کہا تھا نا مارس نے کہ وہ نہیں مجھے ملتا یہ نہیں ملتا کہ ایک شخص اتنی محنت کر کے اتنا بیضہ کمائے دوسرے کے دور اس میں سے کچھ آپ نہ لے وہ کیوں کرے ایسا یہ بات جو تھی نا یہ کیوں والی بات قرآن نے کہی ایمان ہے نا تمہارا کہ زندگی جسم ہی کی نہیں ہے زندگی انسانی ذات کی بھی ہے اور انسانی ذات کا تذکیہ نشون ما اس سے ہوتی ہے مال سے جو دیا جاتا ہے یہ جذبہ محرقہ تھا اس پہ یہ بخوشی دیتا چلا جائے گا اس میں یہ نہیں کہے گا کہ میرا حصہ باقی واپس میں دیتے ہو روپیہ تو داس روپیہ یا بیس روپیہ ساتھ دو اس نے تو دینا تھا اور اسی کے ساتھ دوسرا ٹکڑا جو معاشی نظام میں بھی آئے گا اور آپ کے سارے سیاسی عمرانی تمدنی معاشرتی نظام میں بھی آئے گا زندگی کے ہر گوشے میں آئے گا اور وہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کیا نظام ہے یہ باطل کا ہمارا نظام سارا یہ ہے کہ ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے اٹھا کوئی رہو ایسی ایسی ٹکنیک ایجاد کی جاتی ہیں کہ دوسروں کی ذمہ داری دوسروں کی سر پہ پڑے کہا یہ ہے نظام معاشی نظام کے اندر لیے یہ تو بات صاف ہے بوجھ ہے دوسرا نہیں اٹھائے گا اور باقی جتنے زندگی کے گوشیں ہیں اس کے اندر اگر نظام یہ ہو کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھائے دوسرے کے سر پہ نہ لا دیں یہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہر دوسرے کو لدو بنایا جائے کسی طرح سے اس کے ذمہ داری دی جائے اس پہ ذمہ داری ڈال دی جائے یہاں جتنا اونچا ہوتے چلے جاتے ہیں اس سٹرکچر میں اتنا ہی اپنی ذمہ داریاں کام ہوتی جاتی ہیں دوسرے کے اوپر زیادہ لاتے چلے جاتے ہیں کا نظام یہ ہے ہر فرد اپنی ذمہ داری آپ پہتے کسی دوسرے کے کندے پہ سر کے اوپر نہیں لا دے گا کتنا عظیم حصول ہے میں نے ارز کیا ہے نا کہ اس کو پھیلائیے سیاست میں تمہدن میں معاشرت میں میشت میں بھی یہ دوسرے کی کمائی کی اوپر اس کا کنبہ ہے جو پل رہا ہے اس کمائی کی اوپر جو دوسروں کی ہاں سے آتی ہے اس کی ذمہ داری تھی یہ نبا رہا ہے نا صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی نبا رہا ہے اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی لیے گوئے ہیں اس چیز کو بطار اصول کے یاد رکھی عزیز آنمان کسی کی ذمہ داری دینا قرآن کریم نے اس عبوری دور میں جب ابھی وہ نظام قائم نہ ہوا ہو اس نے کہا ہے فی اموالہم حق لسائل والمحروم اس دور میں ابھی وہ نظام نہ قائم ہوا ہو اور اس طرف جا رہے ہو آپ ایسے لوگ ہوں گے جو محنت کرنے سے معذور ہوں آپ آج ہیں بیمار ہیں موڑے ہیں محنت نہیں کر سکتے یا جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے پوری نہیں اترتی کم رہ جاتی ہے یہ سائل ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے کہا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں دو کچھ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہنگامی چیز ہے کسی کی کمائی کم رہ جاتی ہے یہ بھی ہنگامی چیز معذور ہے یہ ابوری دور کے لیے ہنگامی دور پر کسی کی مدد کرنا جسی آپ خیرات کہتے ہیں یہ دے دینا یہ اس دور کی چیز ہے کسی شخص کی جو محنت کرنے کہ قابل ہے خود محنت نہیں کرتا اس کی ذمہ داری کو اٹھا لینا قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے یہ جتنے اٹھے کٹھے گداکار بنے پھرتے ہیں یہ قوم تھے جن کی ذمہ داری کسی نے اٹھائی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک وقت کے لیے روٹی دی ذمہ داری تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ محنت کرنے